الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدا ولم يکن لہو شریک فی الملک ولم يکن لہو ولی من الدلی وکبرہ تکبیرا الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہت دیا لولا انہدانا اللہ اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وسلی علی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پس وہ شخص جو ہو اپنے رب کی واضح دلیل پر ویتلوہ شاہد منہو اور پڑے اس پر ایک گواہ اس کی طرف سے ومن قبل ہی کتاب موسیٰ اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام ورحمہ جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی اولائی کا یؤمنون بھی یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات اندر ایسا بندہ جدہ کل اپنے عقیدے دی دلیل ہوئے جدہ کل اپنے عقیدے دا ثبوت ہوئے اور جڑا اپنے رب دی واضح دلیل دے ہوتے کھڑا ہوئے کیا او شخص صحیحے یا او جدہ کل اپنے عقیدے دی کوئی دلیل موجود نہ ہوئے او شخص صحیحے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو واضح فرق داست دیتا ہے کہ جڑا بندہ حق والا ہوندہ ہے او دے کل اللہ واللہ دلیل ہوندی یہ کوئی نہ کوئی ثبوت پروف ہوندہ ہے اور جڑا خود ساختہ عقیدت جی رہا ہوندہ ہے جنہیں اپنی مرضید نال اپنا مذہب اپنا دین بنایا ہوندہ ہے او دے کل اپنے دین دی اپنے عقیدے دی اپنے نظریے دی کوئی کسے قسم دی کوئی دلیل نہیں ہوندی تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے بیان فرمایا کہ ایسا بندہ جڑا واضح توڑتے اللہ پاک دے کلو کوئی دلیل لے کے آیا ہوئے اور اللہ تعالیٰ دی واضح دلیل سب تو بڑی اے وے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو فرشتیہ دے ذریعے پیغام اپنے رسولہ تک پوچھایا جس طرح پچھلے رسولہ تک پیغام پوچھایا ایسے طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک بھی فرشتیہ دے ذریعے پیغام پوچھایا اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اے واضح دلیل اپنے پیغمبر نے عطا فرمائی کہ جڑیا پشلیاں قومہ گزر چکیانے جنہ دے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود نہیں انہ دا حال جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگانو دہستے نے ایک واضح دلیل ان دیئے جس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن پاک چھے بات کہی اللہ پاک نے فرمایا سونیا انہوں دس دو کیا انہوں نے اصحاب فیل نو نہیں وکیا اوہا تھی والیا نو نہیں وکیا کس را تیرے رب نے انہ دی ہر چال نو نقام کر دیتا تی انہوں نے تباہ و برباد کر دیتا ہن ہاتھی والیاں دا واقعہ اے بالکل قریب دا واقعہ سی اوہ ویکھن والے لوگ حج زندہ سن چشم دید گواہ سن اوہنا چوکسریت لوگان دی حج زندہ سی جنہ منظر ویکھیا سی تباہی آلا اوہنا نو حیران کرنواستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اوڑا کام کیتا اوہی میرے رب نے کیتا ہے اس تو علاوہ جڑے پشلیاں کتاب آندر پڑ چکے سن کہ اونا قومہ دنہ لکی کچھ ہویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ایک آل کئی کہ پشلیاں قومہ نو برباد کرنے والا ہوئی میرا رب سی تو ایک دلیل سی نا کیونکہ ادھا ثبوت اس چیز نہ مل دیا ہوئی ہیں باتاں پشلیاں سمانی کتاب آندر موجود سن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کاردے سن پوچھو یہودیاں نو میرے آندی بشارت اس کتاب جو نہیں ہے پوچھو اے سیانوں اونا قول جڑی کتاب ہے او دے اندر میرے آندی بشارت نہیں ہے تو ایک واضح دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اور اللہ کہنے کے انہوں پڑھنے والا ایک گواہ ہوئی ہے یہ کوئی چیز سامنے موجود ہے جس وقت تو رات کوئی انجیل پڑھ دا ہے او دے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آمدہ تذکرہ پڑھ دا ہے تو دلیل بن گئی نا مضبوط ہو گئی دلیل نو تقویت مل گئی ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام ورحمہ اور موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے جو ایک کتاب عطا فرمائی او دے اندر اللہ پاک نے امامت بھی رکھی او دے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی رکھی اوہی کتابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو تقویت دیریانے اولائکہ یؤمنون ابھی اللہ کے اندر ہے کہ اے لوگ نے جڑے اصل ایمان والے نے جنہ نے ترات نو بھی صحیح مانے جی تسلیم کیتا انجیل نو بھی صحیح مانے جی تسلیم کیتا قرآن پاک نو بھی صحیح مانے جی تسلیم کیتا یہ ہوئی تے اصل لوگ نے ایمان والے ومن یکفر بھی من الاحزاب اور انا گرومہ دے بچوں جس چیز جس نے بھی انکار کر دیتا فَنَّارُ مُعِدُهُ پس آگ اس کا ٹھیکانہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دیتی کہ کوئی یہودی اللہ دے چہیتے نہیں عیسائی اللہ دے چہیتے نہیں کہ وہ اپنی من مرضی کرن کے طرح انہوں نے چھڑ دے گا یا مسلمان یا جڑے نام دے مسلمان نے وہ بھی رابطے چہیتے نہیں کہ وہ اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزارن کے طرح انہوں نے چھڑ دے گا نہیں بلکہ ہر او بندہ جو امت محمدیہ جو ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا پشلی کسے قومدہ بندہ ہوئے عوضے تک اللہ دا پیغام آگیا ہے نا عوضے تک رب دے تلفو کوئی میسج آگیا ہے ترات دے ذریعے انجیل دے ذریعے قرآن پاک دے ذریعے اگر انہیں نام انہیا اگر انہیں اس طریقے نہ تسلیم نہ کیتا جس طرح اللہ تعالیٰ کے اندے نے فن نار موعدہو فیر اگال یاد رکھ لوے کہ اگ ہی عوضہ ٹھکانہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یہودی کوئی عیسائی اگر عوضے تک میرا پیغام پہنچ گیا ہے یہ عوضہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذمان نے دی بات ہے اور اس نے باوجود بھی انہیں میری رسالت تسلیم نہیں کیتا آقا علیہ السلام نے فرمایا او انسان بھی اگ جندر جائے گا جہنم جندر جائے گا اور آپ نے بھی فرمایا ہے اگر کوئی یہودی عیسائی جڑا عیسیٰ علیہ السلام دی رسالت ایمان رکھ دا سی یا پچھلے نبیاں دی رسالت ایمان رکھ دا سی وہ اس نبی دی رسالت نو بھی مندہ ریا اور میری رسالت نو بھی انہیں من لیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے اللہ تعالیٰ انہوں ڈبل عجر اتا فرمائے گا پچھلے نبی دی رسالت نو مندہ بھی اور میری رسالت نو مندہ بھی لیکن اگر کوئی بھی بندہ کوئی یہودی عیسائی وہے تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دی رسالت دا پیغام پہنچ چکی ہے جو نہیں مندہ تو پھر اگ ہی اگ ہی دا ٹھکانہ ہے پھر اللہ فرما دے فلا تک فی میریت من تو نہ آپ ہو جائیے اس کے متعلق کسی شک میں کوئی پریشانی لیندی ضرورت نہیں اللہ دی کسے گال دے ہوتے شاک کرن دی ضرورت نہیں اللہ تعالی نے جڑا وعدہ کر دیتا ہے جڑی بات اللہ نے کر دیتی ہے بلکل صحیح اٹھالے حقیقت مبنی ہے اے نہیں ہے کہ کالنو راب انہوں چھڑ دے گا انہوں معاف کر دے گا یا اے راب دوں کسے معاملے سے مجبور کر دیں گے نہیں جڑی سزا اللہ نے انہوں دینی ہے دے کے رہنی ہے جڑا اللہ نے وعدہ کیتا ہے اس وعدہ اندر اللہ تعالی پکے نے تو انہوں کسے گسم دا کوئی شاک نہیں ہونا چاہیدہ اور نہ ہی اس قرآن اندر شاک ہونا چاہیدہ عید مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اور عید مخاطب عام انسان ہی نے کہ اللہ پاغ نے کیا کہ کوئی بندہ اس قرآن اندر کسے گسم دا شاک نہ کرے ذالک الکتاب لا رئیب فی عید اندر کوئی شاک شبیدی گنجائش ہے ہی نہیں جڑیاں پہلیاں اللہ تعالی نے اسمانی کتابہ نازل کیتیاں انہوں نے گالا اللہ نے قرآن چاہ کیتی اللہ پاک نے فرمایا وہ بھی ساچے شاک کرن دی ضرورت نہیں جنا لوگوں اللہ نے پشلیاں جڑیاں پرانیاں قومہ دور جنا دا وقت گزر گیا ہے انہوں نے بھی گالا اللہ نے کیتی یہ نہ تھے جڑا ہوتھے اللہ پاک نے جزا سزادہ انہوں نے تذکرہ کیتا کہ میں انہوں نے اے حال کیتا انہوں نے آ حال کیتا وہ دے اندر بھی شاک کرن دی ضرورت نہیں اور قیامت آئے گی یہ زمین و آسمان دا نظام اللہ تعالی نے ختم کر دینا ہے ایک روایت ہے جس دے اندر واضح چیز موجود ہے کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان لپیٹ کے نہ اپنے ہاتھ سے پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہر چیز ختم کر دینا ہے اللہ نے اللہ تعالی نے کل کوئی چیز مشکل نہیں تو کوئی بندہ اس گلدے شاک کرے کہ نہیں انہوں نے نہیں ہوئے گا یہ وہ دی غلط فہمی ہے میں مرنا نہیں ہے اللہ میں انہوں نے اٹھا نہیں سکتے میرے کوئی سوال نہیں کر سکتے یہ وہ دی غلط فہمی ہے یہ دے اندر بندے رو شاک نہیں ہونا چاہیدہ انہوں نے حق میں ربی کا اللہ کے اندرے گالب بلکل پکی ہے کہ اے کلام پاک جڑا سی پڑھ دے پائے جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل ہویا اللہ پاک نے کر فرمایا سونیا انہوں نے داست دے کہ بلکل تیرے اللہ والنوں آیا ہے پچھلی آیتہ سے پڑھ کے آئے نا انجام لاندے سنلہ نبی پاک تے کہ اپنے کولوں ہی بنا دن دا اپنے کولوں ہی گالہ کر دن دا اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے کہا دو کہ کوئی انسان دے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی نہیں ہے کہ قرآن اپنے کولوں بنا سکے یہ اللہ پاک دا کلام ہے اللہ وحدہ لا شریک دا ایک کلام ہے انہوں کوئی انسان عام نہیں بنا سکتا اور اللہ پاک فرما دے انہو الحق من ربک بے شک یہ احصہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اور لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی انہیں وہ جواب ہے اس گلدہ جڑے کہ انہیں نے لے انہیں سارے لوگ اے سارے گلت ہی نہیں جس طرح مشرقین کہنے ہوں دے سنہ تُس ہی سنہوں گلت آن دے جائے ساڑھے پیو دادے پر دادے سارے گلت نے آئینے لوگ سارے گلت نے ماذا اللہ تُو کلہ ہی سچا ہے تیری کلہ کلہ دی سچی ہے تو کسی دا زیادہ ہونا وہ دی سچائی ہوں دی دلیل نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا اکثر الناس لا یؤمنون اکثریت ایمان لئے لئے ہم دی ایک جگہ تے اللہ نے کیا اکثریت جڑی ہے نا اقل نہیں رکھ دی ایک جگہ تے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اکثریت شعور نہیں رکھ دی تو اکثریت ہونا سچا ہوں دی علامت نہیں بلکہ اصل گالے کے دلیل جدہ کل دلیل مضبوط ہے جدہ کل دلیل وہ ہی بندہ سچا ہے جدہ کل دلیل نہیں وہ بندہ سچا نہیں ہے اور فرمایا اے میرے پیغمبر اترے تے الزام لاندینے کہ تُسی اپنے کولوں گلاب نہ دے جے اے نا نوے گال داستو اس بندے تو وڈہ ظالم کون ہیں افترہ علی اللہ کذبن جو اللہ پاک پر جھوٹ بولے وہ تے بڑا وڈہ ظالم ہیں جڑائے گال کوئے پی آ گال اللہ نے پہ جیئے آ گال اللہ نے کہیئے آ کم اللہ تعالی نے کیا اللہ نے کیا نہ ہوئے اس واسطے اس گلتے غور کرنا چاہیدہ ہے اکثر لوگ جہالتیں مارے پتا کی کہاں دے اندھنے وہ گال کوئی اکوالے ذریعی ہوندہ ہے یا کسی سیانے دیں گال کیتی ہوندھی یہ تو کہاں دے اندھنے اللہ پاک نے کیا انجل کرنا چاہیدہ ہے اللہ پاک نے کہاں نہیں کی نہیں گالت ہے اللہ پاک نے کہی نہیں ہوندھی گال کرم تو پہلا آئے گال سوچنی ہے کہ کیا واقعی اللہ نے گال کہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدن فالیت بوا مقادہو من النار اور جڑا بندہ میرے متعلق وی اہو جی گال کرے جڑی میں گال نہیں آکھی یا میرے والوں گال منصوب کاردوے پھر آگا نبی پاک نے کہی یہ آقا میں نبی پاک نے کیتا ہے حالاو میں کیتا نہیں اے میں میرے والوں منصوب کاردوے آقا کریم فرمادنے اس بندے دا ٹھکاناوی جہنم میں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وال کوئی گال غیر ایسی گال جدہ جڑی آپ نے کئی نہیں منصوب نہیں کروانا چاہتے اللہ دی زعاد فر کی سرائے برداشت کر سکتی ہے کہ کوئی عام بندہ اٹھکے تھے اے دعویٰ کا دوے کے آگا اللہ نے آکھی ہے اللہ نے کہی نہ ہوئے اس تو مڈا ظالم کونے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے وَيَقُولُ الْأَشْحَادُ اور ان کے گواہ کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا اللہ کے دنے جو قیامت آلے دین اے لوگ سارے رابطے سامنے کھڑے ہونگے تے جڑے اے نا دے فالور ہونگے نا جنہ اے نا دی گالا منی ہوئے گی ایک بندہ دا گالا کڑنا لہا پیچھے دنے مننا لے نارے مننا لے پیچھے شاوہ شاوہ کرنا لے وَا وَا کرنا لے یہ بھی اللہ دے ہاں مجرم بنے ہونگے پھر دو میں پالٹیاں رابطے سامنے کھڑتیاں ہونگی ہیں تے جدو مجرم ثابت ہو جانگے نا پھر اے نا امام سی پیشواہ سی اے دے چوٹ بول دا ہوندہ سی تے مغرلے ہوتے مقتدی ہوتے منن والے کہنگے اللہ واقعی انہیں سانو آگا اللہ کی انہیں واقعی سانو آگا اللہ کی انہیں واقعی سانو انجا کیا تے جدو گواہی مل جائے گی نا پھر اے نا مجرم ثابت ہو جائے گا اللہ فرمانہ نے خبردار جڑا بندہ اس طریقے دا ظلم کردہ ہے اوہ دے تے خدا دی لانت ہے انہیں سمجھے لوگ جڑا چوٹھی گال ربال منصوب کرے جہالت والی گال ربال منصوب کرے ایسی گال جڑی اللہ نے نہیں آکھی اوہ اللہ وال منصوب کرے اوہ دے تے خدا دی لانت ہے اللہ دی لانت تو بچن واسطے گال یاد رکھو ہمیشہ او گال کرو جڑی اللہ پاک نے قرآن پاک کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد اندر بیان فرمائیے اور اصل اندر ایدی بنیادی جڑی ہے نا ایدی بنیادی مخاطب کون نے اوہ لوگ جڑے کہنے ہیں فرشتے اللہ دیا تیانے عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے عیسی علیہ السلام اللہ دا پتر ہے یہ سب تو وڈے ہونا دے رابطِ الزام سن اللہ نے کیا چوڑ بول دے نے فرشتے میری بیٹیاں نہیں عزیر علیہ السلام میرا بیٹا نہیں عیسی علیہ السلام میرا بیٹا نہیں ہے آج بھی کہنے نہیں میری کرسیمس مسلمان بھی مبارکہ دین گے میری کرسیمس مسیحی برادری کو ان کی جو انہا کرسیمس مبارک ہو تو ادھا جڑا اصل ویجن ہے جڑا ادھا گہرائی جڑی بات ہو کی ہے پھر راب نے استغفراللہ حضرت مریم علیہ السلام نے شادی کی تھی جدہ نتیجے جو عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے اس پدیش دی خوشی چھو دن مناں دے لے مسلمانہ نو پتہ ہی نہیں اپنے عقیدے دی خبر ہی نہیں کہ بلکل چھوٹے اللہ پاک نے گل کہی کہ اس تو وڈا ظالم کون ہے جڑا رب وال چھوٹ مردانہ منصوب کرے اور جڑا بندہ مردہ نہیں نا باز نہیں آندہ اللہ فرما دے اللہ تعالیٰ دی ایسے ظالم لانتے اور جدہ رب دی لانت پہ گئی نا وہ دی دنیا بھی برباد ہوگی تو وہ دی آخرت بھی برباد ہوگی اللہ پاک سانو سمجن دینے کا مال کرن دی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی سورت حود منو بڑیاں کار دی پئی میڈے اندر بڑھا پے دے جڑے آسار نظر ہم دے نا کہ سورت حود دی وجہ تو نے اور نا سورتان دا بھی نبی پاک نے نام لیا سی سورت مرسالات دا نام لیا سورت نبا دا نام لیا اور سورت الواقعہ دا غالبا نام لیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے انہ سورتان دے مانے دے مفہومنے منو بڑیاں کار دیتا ہے توفیق لو وہ کتنیا گہرائی والیاں باتاں اللہ پاک نے سورت حود چکی تیاں نے اور جڑا بندہ انہوں گہرائی نہ سمجھ لیندہ پڑھ لیندہ ہے انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوئے گی اور دی آخرت بھی کامیاب ہوئے گی اللہ پاک سن انہیں ایک عمال کرندی توفیق عطا فرما یا بدی سماوات والارض یا ذل جلال والاکرام ربنا لکل حمد کما ینبغی لجلال وڑھکا وعظیم سلطانک سبحان اللہ و بحمدی تدخلق و ردانفسی و جنت عرشی و مداد کلماتی اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ابارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی اللہ آخرتی حسنا و قنازاب النار ربنا ظلمنا نفسنا و ان لم تکفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ازئے بالباس ربنا سوشف انتشافی لا شفاء الا شفاء اللہم اشفنا مرضانا و مرض المسلمین اللہم اشف مرادنا و مرض المسلمین اللہم اکفنا بحلالک ان حرامک و آغننا بفضلک عم سواک ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرط عائن و جعلنا للمتقین اماما سبحان ربکا رب العزت اما یسفون و سلامنا على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اماما والم من راب العز Elliott و جعلنا علي imm Usائل و جعلنا بالبو جلール و زیتراني قین حرام رب العزت موسیقی